مسئلہ نموس رسالت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے تو آپ میں انیس سو تیہتر کے اندر میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ وہاں آئین کے اندر جب ان کو کانسٹیٹوشن کے اندر نان مسلم ڈیکلیر کیا گیا اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے علماء کرام کو تو دیا ہی جاتا ہے مگر چونکہ بھٹو صاحب اس وقت وزیر آزم تھے تو ان کی زندگی کے جو سب سے اچھے کارنامے ہیں ان میں سب سے اچھا کارنامہ کادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیر کرانا اور اس کی حمایت کرنا یہ قرار دیا جاتا ہے اب جو ہے کادیانیوں نے مزید یہ مسئلہ اٹھایا کہ آپ نے ہمیں کافر قرار دے دیا مگر ہمیں نان مسلم کے رائٹس دیجئے اب اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی یہ انہیں سو چراسی کا واقعہ ہے بہت سے علماء کرام اس کے اندر پیش ہوئے اور یہ اندر کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں آپ نماز روضہ تبلیغ کی جو ہمارا مذہب جو کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں پرچار کی اور جس طرح باقی ہندووں کو عیسائیوں کو پارسیوں کو آپ نے مذہبی ایک حد تک آزادی دی ہوئی ہے وہ آزادی ہمیں بھی دیجئے تو علماء کرام کا یہ محقف تھا کہ آپ جو ہے بسیکلی باقی نان مسلم سے مختلف ہیں چونکہ آپ جو شائر ہیں مسلمانوں کے نماز مسجد حج زکاة یہ سارے عقام جو ہے وہ آپ ایک منافق کے طور پر اس کے جو ہے وہ پجاری ہیں اور عام سادہ لوگوں کو آپ گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لہذا آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس حوالے سے ڈاکٹر تیرو خادری صاحب کے تین دن کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اسی نکتے پر جو ہے وہ کازیانیوں کی جو پٹیشن تھی اس میں دلائل دیئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو رد کر دیا تھا جو آج بھی پی ایل ڈی کے اندر ایز ای ڈسی این جو ہے وہ پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے اب جو ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں موجودہ جو ہے بسیکلی یہ جو اقلیتوں کا بنا ہوا ہے کمیشن یہ اس کو این سی ایم کہتے ہیں نیشنل کمیشن فار مینارٹیز یہ بنا تھا انیس سو بانوے کے ایکٹ کے تحت نیشنل کمیشن فار مینارٹی ایکٹ نائنٹین نائنٹی ٹو اور فیڈرل کیابنٹ نے انیس سو سترانوے میں اس کی منظوری دی تھی پھر دوہ دار چودہ کے اندر اس کو ری نوٹیفائی کیا گیا پھر سپریم کورٹ آپ آگستان نے تین سال کے لیے اس کو نوٹیفائی کیا اور مزید آپ جو ہے حکومت کے لیے جو بھی حکومت آئی ان کے لیے یہ مشکلات پیدا ہوئیں کہ بیرونی دنیا سے اس حوالے سے بہت پریشر ہوتا ہے کہ کادیانیوں کو بھی وہ نان مسلم کا سٹیٹس دیا جائے جو باقیوں کو دیا جاتا ہے اب یہ جو بسیکلی اس کمیشن کا کام کیا ہے مقاصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتا کر آگے اصل بات جو ہے انتہائی امیت کی عامل اس کے اثرات پر بات کرنے والا ہوں اب یہ کہ اس کا مقصد جو ہے بڑا سادہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل لا کے تحت جو ممالک اپنے قوانین کو منظم کرتے ہیں اس کے اندر یہ نیشنل کمیشن فار منارٹیز ہر دنیا کے ملک کے اندر یہ انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہے کچھ لاد بنائے جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو منارٹیز ہیں ملک کے اندر ان کو رائٹس دینے ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا اس کمیشن کا مقصد تاکہ اس کا کمیشن جائزہ لیتے رہے آئین اور قانون کے اندر جو نان مسلم کو منارٹیز کو رائٹس دیے گئے ہیں کیا وہ وائلیٹس تو نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہو رہا ہے لوگ جو ہے ان کو ازادانہ اپنی جو پریچ ہے جو ایک لیمٹ کے اندر آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق آزادی ہے اور جو روزگار کی آزادی ان کو ہے تمام معاملات کے اندر اہدے سیٹیز آنف پاکستان جو آئین اور قانون ان کو رائٹ دیتا ہے اس کی ازادی کو ڈیٹرمن کرنا چیک کرتے رہنا اس کی رپورٹس مراتب کرنا یہ کمیشن کی ذمہ داری ہے اب کمیشن کے اندر جو ہے وہ بسیکلی نان افیشل جو ہے وہ آٹھ میمبران ہے اور جو سات میمبران ہے وہ افیشل میمبران ہے جو ابھی فیڈرل کیابنٹ کے اندر جو پرپوزل دی گئی ہے مگر اس حوالے سے فیڈرل کیابنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی کہ اس طرح جو ہے وہ آپ تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی کیجئے اور میں آپ کو بتاؤں یہ وزارت مذہبی امور نے یعنی وفاقی وزیر نور اللہ قادری صاحب نے اس کو پیش نہیں کیا اگر یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا جس طرح میرے کچھ یار دوست جو ہے وہ یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں تو یہ وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہے یہ پیش کرتے مگر اس کو پیش کیا ہے مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی ڈویجن جو ہے اس نے اس کی بریفنگ دی ہے اب فیڈرل کیابنٹ نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ آپ اگر اضافہ کر دیں اصولاً تو یہ منظور کر لیا گیا ہے مگر ایک اس کے اندر اضافہ کریں کہ آپ قادیانیوں کو اقلیت کے دور بار اس کے اندر شامل کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ مسلمان ممبران کی اس میں تعداد نہیں ہونے چاہیے زیادہ بلکہ جو منارٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہونے چاہیے اور تیسرا یہ کہ جو بھی اس کمیشن کا سربراہ ہو وہ نان مسلم ہونا چاہیے مسلمان نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ سجیشن فیڈرل کیابنٹ نے دے کے اس کو آگے بیج دیا اور وہ اس میں مزید جو ہے وہ کر کے لائیں گے جو بھی چینجنگ دوں گی اور نیکس اس کو پیش کیا جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا میں نے کہا کہ حساس مسئلہ ہے جس کا تعلق رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے لہذا ہمارا کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی لیڈر ہو یہ اپنی جگہ ہے مگر سب سے پہلے ہم نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور پھر ہم نے اگر اس کا تعلق نموس رسالت سے ہے اور قادیانیوں کا کوئی فراد کوئی دھوکہ اس کے اندر اگر کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری پارٹی کون سی ہے بلکہ ہم نے اس نموس رسالت کے دفاع کے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے کیونکہ نبی کی ذات جو ہے ایک گناہگار سے گناہگار شخص کے لیے بھی سب سے آگے ہوتی ہے لیکن صرف جوش کے اندر نہیں بلکہ پوری جو ہے اس کے اثرات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اب اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تحت جو قادیانی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ وہ اقلیت ہیں پہلے وہ دل و جان سے جیسے دل و جان سے تو اب بھی وہ نہیں مانیں گے لیکن مجبوری کے تحت پچاس سالہ ان کی جدوجود کامیاب ہو جائے گی اور وہ تسلیم کریں گے یعنی کفر پر ارتداد پر مور لگ جائے گی جس کا ہمارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں سادہ لوگوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکیں گے ان کے پاسپورٹ پر ان کے شناخسی کارڈ پر جو ہے وہ قادیانی لکھا جائے گا ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ اس طرح ہوگی اور وہ چھپے ہوئے جس طرح چھپے ہوئے ہیں اس طرح چھپے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ظاہر ہو جائیں گے اور تمام وہ جو کافر ہیں ان کی کفر تو پہلی ظاہر ہے مگر وہ ایز ای سیٹیزن پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے یہ اس کا چند فوائد ہیں مگر اپنے مذہب کا اب میں آپ کو بتاؤں اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور جس کی وجہ سے پچھلی حکومتوں نے اس کو نہیں چھیڑا اور اس کو بڑا حساس مسئلہ سمجھا گیا اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ اقلیت ان کو بنا دیں گے تو پھر آپ جس طرح عیسائیوں کو ہندووں کو پارسیوں کو اور عطا کے کلاش کے جو لوگ ہیں ان کا ایک علیہ دا مذہب ہے ان کو بھی اس کمیشن میں شامل کیا گیا ہے تو جو ان کو آپ رائٹس دیتے ہیں تو پھر آپ کو کادیانیوں کو بھی رائٹس دینے پڑیں گے پھر ان کے لوگ جو ہے وہ جب ڈیمانڈ کریں گے تو جس طرح آپ گردوارہ صاحب کا مندر بنا رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں دنیا کے اندر ہندووں کے بعض چیزیں جو پرانی عبادت گائے ہیں ان کو آپ تذین و عرائش کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کی عبادت گاؤں کو بھی تذین و عرائش کریں گے اور یہ کریڈٹ لیں گے اب ان کی عبادت گاہ جو ہے ایک تو آپ سمجھیں یہ بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں یہ بھی ازان جو ہے اس کو ازان کہتے ہیں یہ بھی نماز کہتے ہیں لہذا یہ سارے جو بنیادی شاعر اسلام ہیں یہ ان کے بھی یہی ہے جس کی وجہ سے علماء جو ہے اس حوالے سے سخت موقع رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت بڑا ایک دھوکہ اور فراد کا نام ہے قادیانیت اور ان کو عامدی بھی بسیکلی نہیں کہنا چاہیے چونکہ عامد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور میں ان لوگوں پر تو بڑا حیران ہوتا ہوں اور ماتم کرتا ہے کئی دفعہ دل کرتا ہے ان کی اگل بر جو کہتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے وہ بالکل ایک لاعلم اور بدو قسم کے لوں گے وجہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے مرزا قلام عمد قادیانی کو آخری نبی نہیں مانتے بھائی اس بات کو ہمارا آپ کا متعلیہ نہیں ہے بسیکلی قلام عمد قادیانی نے بارہ دعویٰ کیے تھے جس کے اندر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مادی ہونے کا دعویٰ کیا اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤزباللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر نبی سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کا دعویٰ کیا اور یہ سارے دعویٰ مرزا غلام عمد قادیانی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اب جو بندہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو وہ کتاب جو ہے آپ کو وہ نہیں دکھائیں گے وہ دکھائیں گے جس میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کہیں گے یار یہ تو واقعی بات یہ لہٰذا یہ بہت بڑی قادیانیت جو ہے یہ مکاری ایاری اور کفر اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کھولی جارہیت اور بغاوت کا نام ہے اس کو اتنا سادہ طریقے سے نہ لیں اب ہمارے جتنے سیاستدان پڑے لکھے ہیں دین کا جتنا ان کو فہم ہے یہ تو کل کو کیا اس کے اثرات یہ مرتب ہوں گے کہ جب قادیانی اس مرزے کا یوم پدائش ہوگا تو یہ مبارک بات دے فواد چودری اور شیری مزاری جب دے رہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا معاملات ہوں گے کیونکہ ان کو اس طرح کی مبارک بات دینے سے بھی کفر واقع ہو جاتا ہے اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ یہ مولویوں والی بات آپ کر رہے ہیں اور یہ بڑی میں نے اس لیے بتایا کہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ایک اساس مسئلہ ہے اس کو اس طرح آپ کہیں کہ یہ بڑا سادہ ہے کہ اقلیتوں کے رائش تو ہے وہ ہم نے دے دی ہیں تو پھر آپ بردہ قادیانی کے کل کو دن منائیں گے ان کے جلوس نکلیں گے جلسے ہوں گے عبادت وہ کریں گے لوگوں کو مسجدوں میں دعوت دے کر لے جائیں گے جس کو وہ مسجد اپنی عبادتگاہ کو کہتے ہیں وہ کہیں گے ادان بھی ایسی ہوتی ہے تو یہ علماء نے ان کی حوالے سے جو سختی کی ہوئی ہے یہ بیسیکلی تمام علمی دلیل کی روشنی میں کی ہوئی ہے لہذا ہر مسئلے میں یہ کہنا کہ یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں یہ مولوی کیا کرتے ہیں تو اس میں ان کا جو علم دین رکھنے والے علماء ہیں مفتیان اکرام ہیں جو دین کے اور اعتقاد اور فقہ کو عقیدے کو سمجھنے والے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کے اندر میں آپ کو بتاؤں ان کی طرف ہی رجوع کرنے کی ضرورت ہے اگر اس میں تھوڑا بہت بھی ہم نے اپنی سیاسی وابستگی اپنی جگہ بجا آگر ہم کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور پھر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اتنا نازق مسئلہ ہے کہ پولسرات سے بھی یہ نازق ہے کہ بندہ تھوڑا سا ایسی غلطی کر دے تو کفر واقع ہوتا ہے قادیانی چکے انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ بہت بڑے نبوت کی شان میں حملے کی ہوئے ہیں لہٰذا میں یہ آپ کے تمام ناظرین اور ویور کو بتاؤں گا کہ آپ بے شک اپنے سٹڈی کیجئے ان کے حوالے سے اور اس کو بلکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر کو فیڈرل کیابنٹ کو اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور صرف اقلیت کہہ کر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ بہت سادگی کا مزہرہ کر رہے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی فتنہ انگیز اور شہر انگیز قسم کے پاکستان کی نسلوں پر پڑیں گے بہرحال جو بھی ہوگا اس حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اور ہمارے جس نے میں نے کہا کہ سادے لوگ ہیں پڑے لکھے وہ تو کل کو